موسیقی 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 بغیل مکرم سے محجود رہے میکنی کے لئے سنتا ہے جب ہمارے دھات والوں کے لئے عرقصر برمتروں کے لئے کوئسے کی بات کی ہے تو سبی طرح میں ایسی کوروستہ پرواری بنتریوں کے مابلنسو ہے جنسان تک لوگی سے آتاک تو رازم وہاں پر نولے گی پنجھے گوروستہ بھی کر دی جائے گی جاکہ مرتبودیس میں پرواری بنتریوں کے مابلنسو ہے تو آردنی غندر آپ نے بھی لگاتا ہے کہا ہی ہے اس بار کی تکٹ دیا تھا اس کے پہلے بھی تکٹ دیا جا چکا ہے اور اس بار کی تکٹ دیا ہے اس بات کی آپ کی لڑائی کو ہم مکرمندری جی کے سامنے اپنے بیدی کے سامنے طاقت سے لائے گی ابھی بھی کیمنٹ کا درجہ آپ کے سماج کو ملا ہوا ہے پہلے بھی ملا ہوا تھا اس کے پہلے بھی اور لگاتا بھی اس لیکنس چلی جا رہی ہے اور ابھی یہ درجہ بیکٹیوں کی سن کیا پڑ جائے جس طرح سے مجھے تو نکتا ہے کہ جو بہار آئی ہے مدھ پردیس سے اور مدھ پردیس سے لے کر کے اکتر پردیس میں جس طرح سے آرک نکتر کا موحل گھنڈا گردی مافیا وہ آپ نے نیستہ نامود مدھ پردیس سے کیا اور وہ بہار اکتر پردیس میں ہمارے بابا یوگی آرک نکتی گئے اور سپردیس سے لے کر کے آج اکتر پردیس کو بھی اس سے مک کرنے کا کام کیا ہے اس لیے نکتا ہے جس طرح سے سانتی کا ماہو ہے اور جو بھائی مدھ پرساسن اور ساسن آپ نے دیا ہے اس کیلئے بہت بہت دھانوان اور بہت بہت بدھائی آپ کو میں نمن کرتا ہوں وندن کرتا ہوں اور یہاں کے آئیو جن سمیتی کے شدشوں کو بڑھائی دینا چاہوں گا کہ ساتھ اس دو ہزار بائیس میں بھارتی جنتہ پارٹی میں سامل ہوا ہوں اس سے پہلے میں نے بیس سال سماجبادی پارٹی میں رہا لیکن اگر کوئی کسی بھدتیا کے اوپر ہمارے سماج کے اوپر کوئی آپتی بھی پتی آتی تھی میں آدھنے دادا جی کو فون کرتا تھا کوئی دل کی بھاو نہیں ہوتا تھا اور سیدھے اگر نیائے کی بات ہے تو نشت روپ سے اسے نیائے ملنے کا کام ہوتا تھا اس لئے میں پناہ ایسے ویتت کو سلام کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں وہ ہمارا مالوہ کا چھتر ہو چاہے وہ چمبل اور گوالیر سمبھاغ ہو چاہے ہمارا ریوہ سمبھاغ ہو تمام مدی پردیس میں کوئی ایسا سمبھاغ نہیں ہے جہاں ہمارے پال بگیل دھنگر سماج کی آبادی کہیں کم ہو لیکن جس طرح سے جو آج سالے ساتھ آٹھ کروڑ کی آبادی لگ وقت مدی پردیس میں میں سمجھتا ہوں آٹھ کروڑ سے اوپر کی آبادی ہوگی اور آٹھ کروڑ کی آبادی میں اگر ہم جو ہمارے پچاس کیاون جلے ہیں اور ان سمبھاغوں میں انتیس پالیومیٹ سیٹے ہیں ہم اگر ڈیٹڑ لیک کا بیوسط مال لیں تو لگ بگ پیتالیس سے پچاس لاک کی آبادی ہماری اس مدی پردیس کے اندر اس پال بگیل سماج کی ہوگی اور آٹھ کروڑ کی آبادی ہے اگر آٹھ کروڑ میں پچاس کا آپ بھاگ دوگے پچاس ہزار کا تو لگ بگ لگ بگ پچاس لاک کا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دو سو تیس بیدان سبھائیں ہیں دو سو تیس بیدان سبھاؤں میں آٹھ کروڑ کی آبادی ہے اور آٹھ کروڑ کی آبادی کو اگر باتیں گے تو جو پرسنٹیج نکلے گا وہ ہمارا لگ بگ بارہ سے چودہ سیٹوں کا ایک انپات ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری جو جس طرح سے ہماری جو حصے داری ہے جتنی جس کی حصے داری اتنی اس کی بھاگ داری اس بھاگ داری کو آپ کم سے کم اس چھیتر میں انیہ اتیہ چار تو اپنے لوگوں پر نہیں ہونے دیا لیکن آپ سے امید ہے کہ راجنیتک انیہ اتیہ چار بھی نہ ہونے دے اس قوم پر راجنیتک انیہ اتیہ چار جو راجنیتک دل کرتے آئے ہیں ہمارے لوگوں کو جو تمام بہروپیا بھیس لے کر کے اس سماج کو لوٹنے کا کام کرتے آئے ہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ سماج کی لوٹائی کو یہ نمائندے بن کر کے آپ ہمارے نیتروت کرتا ہیں ہمارے آپ نمائندے ہیں اس پال بگیل دھنگر سماج کی جو لوٹنے کا کام ہوتا آیا ہے اس لٹائی کو راجنیتک بھاگے داری میں کم سے کم ہمارے ساتھ ایمان داری ہو اس لیے ایک آپ ہمارے سجک پہری کی طرح اس مد پردیس کے اندر اور نشط روپ سے جو آپ کا عدیس ہوگا جو بھی مد پردیس میں جہاں بھی میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ ایک آواز پر آپ نے ایک چھوٹے سے جلے میں پچیس لاکھ روپے جو چورہ لوگ جگہ کے لیے جگہ کے لیے درخواس لیے گھومتے رہتے ہیں ابھی آدھن یہ گنگا رام جی نے کہا کہ ہم نے اہلیہ بھائی دیوی اہلیہ بھائی ہولکر کی سٹیچو کو بنانے کا لگانے کا ہی گوالیر کے اندر کام کیا اور اب وہ دتیا کے اندر آدھن یہ گرہ منتری دادا نروت پچیس لاکھ روپے دے کر کے ہم لوگوں نے تو اپنا خرچہ کیا یا تو سماج کے لوگوں نے خرچہ کیا لیکن دادا کی دریہ دلی دیکھو دتیا کے لوگوں سے خرچہ نہیں کراتے ہیں خود جمعہ باری اپنے اوپر لے لی اور وہ آپ کے سممان میں مہتپونڈ چورہے پر ماتہ رانی دیوی اہلیہ بھائی ہولکر کی مورتی لگوانے کا کام کر رہے ہیں میں آج آج میں اس ملچ سے اسی آگامی اگلے مہینے چار جون سنٹ ریویوار کو یہ آپ نے سمائے دیا ہے جب تک مورتی بن کر کے تیار ہو جائے گی اور آج میں اس ملچ سے سارے پال بگیل دھنگر سماج کے لوگوں کی طرف سے آپ کا وندن کرتا ہوں اونندن کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے دتیا کے لوگوں کی ایک آواز پر اور دتیا کا مہتپونڈ چورہ ہے اس چورائے پہ آپ نے ماتا رانی دیوی اہلیہ بھائی ہولکر کی مورتی کو لگانے کا جو ان کا سنکلب تھا ہوا کے دتیا کی سماج کا ان سب کا آپ نے ایک آواز پر ان کی مانگ کو پورا کیا اور نشت روپ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی سمسیائیں ہوتی ہیں آپ ترت گتی سے نپٹاتے ہیں تو میرا آپ کا سبھی سماج کی اور سے سمپون سمبھاک کے لوگ ہیں تمام آدھنی منچاسین ہمارے بھی نیتہ بیٹھے ہیں ان سب کی اور سے آپ سے یہی پناہ گجارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے سماج کا دوہن ہوتا آیا ہے جس طرح سے ہمارے لوگ تمام لٹتے آئے ہیں ان کے ساتھ جس طرح کی راجنیتی انہیں چھلا جاتا ہے راجنیتی روح سے یہ چھلاوا اب آگے نہ ہو اور ان کو راجنیتی بھاگے داری بھی جو ان کا حق ہے اس حق کے انشار ان کو راجنیتی بھاگے داری ملے اس آسان اور امید کے ساتھ آپ سب کو میں آپ سب سے بھی نویدن کرنا چاہتا ہوں انروت کرنا چاہتا ہوں کہ تراجو کا ہے پاسن تراجو کا ہے پاسن نکل جائے گا تولنے والے کا ڈھنگ بدل جائے گا ہے میرے پال بگیل ڈھنگر سماج کے لوگوں کمر کس کر کے تو ٹھو سارے پردیس کا رنگ بدل جائے گا اگر باسطم میں کچھ کرنا ہے تو میں نے کئی بار کہا پہلے کوئی ایک تو نیتا مان لوں ایک ہزاروں کو نیتا مان لوں تو وہ گول مول کے کونسی انٹی پکڑے سوئے آپ ایک کو مان لوں تو آپ کا ادھار ہو جائے گا جس کو بھی مان لیں پر ایک کو تو مان لوں کنسکم نہیں تھا اگر آپ نے اپنے جلے میں ایک کو ناتا مین لیا اس کے پیچھے ساری بھیڑ لگی تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام نہ رکھا پر یہ ماننا کس کو ہے مانتری مرزا جی کی منچ پہ ہوں اور میں اپنے بات رکھ رہی ہوں یہ میرا محلہ موکہ ہے جو میں ان کی ساتھ ہوں آدھر لیے پال وغل سماج کی ہماری محلہیں پائٹی میں بہت اچھے سے اپنا سعیو کر رہی ہوں میں کہنا چاہوں گی کہ ہماری محلہوں کو نگاپ مندل میں بھی اسطان دیا جائے یہ ہم سماج کی اور سے ہمارے سماج کے لوگ بھی یہ چہتے ہیں کہ ہماری پال وغل سماج کی محلہوں کو کبھی بھی نگاپ مندل میں کوئی اسطان نہیں ملا ہے اگر ملے رہا تو سماج بہت آواری رہے گا ریڑی رہے گا ہم یہ کہہ کر اپنی باری کو برام رہتے ہیں Evergreen Colors India Private Limited رنگ ہے تو جیوان ہے Stay Home Stay Safe